اسلام علیکم ناظرین میں اتوڑا میز باند شے بہدر کھوکھر تسی ویک ریو پروگرام پنجاب دیواز ساڑا آج دا پروگرام پی پی ایک سو اٹھائی دے سابقا ایم پی امار خالد محمود سرگانے نالے اے ساڑے نال مجود ہیں اسی نال کوئی سوالات کرسا ہے انہاں دی زندگی دے متعلق تساڑے آج کل مجودہ حالات و واقعات دے متابق جی سار اسلام علیکم والیکم السلام سار توسی فوٹبال پلیر ہے نیشنل لیول تے توسا اچانک سیاستہ روح کیوں کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں توڑا شکریہ اس چینل دا ادا کرنا کیونکہ پنجاب رنگ اور پنجابی چھے ہیں اچھا لگتا بے اس لئے بندیاں دا الیکشن آیا رہا اس وقت اسی تیعہ کیتا کہ جو اٹھ دس دوست جیڑے مرال کے لڑی ہیں اسی پھر لڑے ساڑے ساتھ آٹھ دوستی جیڑے گیارہ ورخل لڑے آسے تے گیارہ وچو نو آگیاں پھر اسی پولٹیکس اچھے اس تے آنا شروع کر دیتا اسے چھے ٹھیک ہے سار جیڑے توڑے نال جیڑے الیکشن دے وے چاہے یا جیڑے توڑے نال سیاست دے وے جنہاں نے قدم رکھے اوہ توڑے فوٹبال پلیئرز ہی ہیں ہاں فوڑے نال دے ساڑے نال دے فوٹبال پلیئرز بھی ہیں ہاں ساڑے خاص کر جڑے وے کھڑے شوکین حضراتان وہ بھی شامل ہاں سار سانو اپنے سیاسی سفر دے بارے کوئی دس ہو توسا اپنا سیاسی سفر کی میں تیہ کی تا جانگ جو اسے لے الیکشن ہویا دو آلا ہوسے چاہے لہم دل اللہ ایم پی تو جڑا جڑا جڑے سار سانو اے دس ہو کہ تسی الیکشن جانگ دے وے ایم پی دا بھی لڑیا جلہ جانگ دے وے ایک بڑے شاہ ساتھ دے وے بڑی تسی کامیابی حاصل کیتی بڑی توانو ترقی نصیب ہوئی کہ تسی جانگ دے وے ایم پی دے الیکشن لڑیا تسی کامیابی حاصل کی تسی جانگ دے لوگا واستے میں صرف میرا ایکسپیرینس ہے جڑا چیئرمین بندیا رہے نا بڑے اچھے لوگان نال بڑے اچھے دوستان پوری ٹیم بھر کئی وہ اصل میری جڑی ٹریننگ ہے بھی اس لیجی جسے لے بندیا چیئرمین رہا اسی لوگان نال موقع تے جا کے زیادہ بندیا صفائی دا کام لوگانوں فسائلٹیز دے رہی ہیں وہ محنت نازم ہے سپورٹس مین ہسے نا ایکسپیرینس ہے جڑا نا بہت اچھا ہے اس لیجی جسے لے سال بعد الیکشن ہے دو سال بعد اس لیجی جسے لیجی جانگ دے الیکشن لڑے الہمدللہ اللہ پاک کو کامیابی دیتی ہے ٹھیک ہے سار توسی جانگ دے الیکشن لڑیا توسی ایم پی اے بانے گیا جہد گیا پھر اگلا الیکشن توسی اپنے ابائی علاقے دے ویجی جا کے کیوں لڑیا توسی جانگ چھوڑیا کیوں چھانگ بیرا اس لیے دو تین میرے خل جڑے گروپس آنا اندھے نال تالا گئی انہا روگا دیتا نیکسٹ کیونکہ وہ ہلکا ہی ابائی گاؤں ہوتے ہیں گھر ہوتے اس تو میں کوئی سال پہلے فوکس کر لے کہ اپنے ہلکے واپس شور کوڑتے اور چھانگ دے درمیانے چھوڑیا جانگ دے درمیان اپنے ہلکے تو بھی لے 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 لیکن اس طرح مروبالت صاحب اور بھائی اور باکی دوستہ باپ جڑے ہیں وہ سارے مشروع ہی دیتا کہ اپنے تسی اگلے ہلکے چاہ جاؤ جو جس تو میں اس سے جمپ کر کے چلا گیا سار تسی چھبیس سال تسی ایک اقتدار ایچ رہے ہو تسی ایم پی ای بھی بنے ہو تسی بلدیا چیئرمین بھی بنے ہو جب کیا تو اس سے اپنے اقتدار دے ویچ اپنے لوگوں واسطے ہیں اپنے چان آلے واسطے ہیں کیونکہ یہ یہ رہے بندے چھبی سال ہیں جب доступ پر ایک انہوں لوگ بڑا پسند کر دیں تو اس پسندے بدلے انہوں تسا کی فیئرات دیتا ہے تو اس سے اپنے ہلکے دے ویچ کی کام کرویا مت خاص چاہتا ہوں جھنگ اگر پی بیس طرح ہو سیلے جھنگ جھنگی چھے سپورٹس کمپلیکس ہیتنی دو بھڑے ہیں سپورٹس دے رچ کیونکہ ہائی تعلق آسٹر ٹراف اسے لئے بھی سیٹلیٹ آن پہی اسے چیئے توڑا انڈر پاس آ گیا ہی تھے یہ خیر اسے لئے یونین نازمہ سے انڈر پاس لیڑا ہا ریلوے کراسنگ میں زیادہ توجہ سکول سے جھنگ اچھ بھی رہا تھے بچے ہیں دے بچے ہیں دے سکول نہ دے تعلیم ادارہ بہت زیادہ فوکس رکھا ہے اگر میں شورکوٹ آ لے ہلکے جھنگ آ لے چھے درمیانا لے چھے گیا پی پی اکس اوٹھائی ہے چھے میرا پنجاب ہے سب تو زیادہ ریکارڈ ہے بچے ہیں دے سکول بڑھا منا چھے اپگریڈ کرا منا چھے پی پی اکس اوٹھائی ہے چھے پی پی اکس اوٹھائی ہے چھے ہاں جی جڑا ہلکا میرا ٹھیک ہو گیا پورے شورکوٹ تو لے کے جھنگ تک کوئی ڈگری کالیج گھلز ڈگری کالیج کوئی نہیں میاں شعباز شریف صاحب تشریف لے جھنگ ریکویسٹ کی تھی کہ میرا ہلکا سٹھ کلومیٹر دے اندر رہے تھے اتھے کوئی ایسا کالیج نہیں ہے کہ بچیاں ساڑیاں کالیج جا کے دوسرے زلے چلے جانے ہیں ان ٹوپ بات ہے ساڑا کالیج ہیتا جاوے انہاں مربانی کی تھی وہ کالیج بھی بڑھایا بریام آلے جڑا کے اتھے رنگ کردہ پہ الحمدللہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں اور میرا ریکارڈ ہے بے شک کر ڈالی سن ہلکیج جتنی میرا علاقے نیرہ جتنے کھالیاں پکے کرا سکتے ہیں جتنی نیرہ کرا سکتے ہیں ہم سب تو جھنگے ٹاپ تے کرایاں اور سب تو زیادہ بچیاں دے سکول میں اپنے ہلکیج کرایاں سنو سلے سار توسی ساڑے جیڈی ساڑی مجودہ حکومت ہے اے دی اٹھائی سالہ کار کردگی نو توسی کی میں بیکھ دیو؟ توانڈا نظریہ کی ہے کیا اے ٹھیک چال رہی ہے حکومت سانڈی یا اے دے ویچے توانڈا نظریہ نال توانڈا کی لگتا ہے کہ اے دے ویچ کوئی تبدیلی ہونی چاہیتی ہے تبدیلی تا جڑا لفظ ہے تو میرا خواہل کوئی اگر نہ لگے تبدیلی آلے تے لوگاں وہ میرا خواہل ہونا لوگ انڈے مارنے شروع کردنے لے ایک تبدیلی آلہ لفظ ہے اپنا تبدیلی کر رہو دوسرا ہے جو میرے ہلکیج کارپیٹڈ روڈ ایس لک بدھر تو لے کے تے چار سو ستانوے تک جتنے میرے کل ہو سکتے سارے ہیں تو بہتر کارپیٹڈ روڈ سب تو زیادہ لے دوسرا ہے جی جڑا تبدیلی لفظ ہے نہ ڈھائی سال ہے نہ موصوف ہے اس حکومت نے چاہے پنجاب حکومت ہے چاہے خان صاحب دی ٹیم ہے وہ سب مفروضیاں تھے سب مفروضیاں تھے کوئی ایک سچائی کسے نہ دے جڑا زبان تو لفظ کر رہا دے سچائی ہے کوئی نہ سب جھوٹتے مبنی ہیں اور جس طریقے نہ لے آئیں تو انہوں ہی پتا ہے سانوں ہی پتا ہے یعنی کہ پچھلی دفعہ میں تیز آر ووڈ لیا اس واری ساڑھے سنتالیز آر لیا پینتیس آر ایجیکٹڈ ووڈ ہویا پنجاہ ہزار دے لگ بگ گیا تھے پھر بھی یعنی کہ توڑے سامنے جو حالات ہوئے سب نو پتے ہیں سرے میں نہیں اس سے روشنی سارے ہون تا بالکل اللہ لینان کہہ رہے ہیں جو ہوئے سب نو پتے ہیں اس دی تبدیلی دائی ہے غریب دے گھر نہ چولا جل لیا چولا تو سوچ ہی نہیں سکتے نا جی ایک کلو آٹا بھی ان بیچارے نہیں لے سکتے سارے انہ جڑے او چینی چور للو آٹا چور ساری ہیں چیزیں اس تو پیچھے اگر تسی بیک لو ہر شہ وافر آئی گورنمنٹ کو ہر شہ موجود آئی دو ڈائی سال ہے چاہا کے انہوں ختم کر کے کھا کے پھر بھرو ہو چیزیں واپس مانگائی ہیں جا رہے ہیں جڑے کے پندرہ سال کوئی پاکستان چاہ چیز نہیں مانگائی ہیں جڑے اور دوبارہ کے دی ٹیم مترک ہو کے خان صاحب دی موڑ پاکستان چاہ آگئی خیرنال پہنچ گئے ہیں جڑے گن دے چینی دے آٹا دے سب دا بوران ایک غریب نو صرف روٹی مل جاندی نا جو مرضی کر دے رہے جاندی دال روٹی چل دی رہے جاندی تے شاید حکومت کر جاندے ہونتا ہے حکومت جڑی ہے مرخل وینٹی لیٹر تے ہی انشاءاللہ بہت جلدی اپنے پایا تکمیر تک پہنچ جاسے سار ویکو نون لیگ دے بیچ رہے ہو نون لیگ دے بیچ ہور بھی حلکیا دے بیچ ایم پی ایم ایم نیز بنے انہ دے نال تو کوئی اسی نہیں ہوئی کہ وہ آکھینڈ کے بھی داندلی ہوئی یا جو ہوئی ہویا یہ چیزیں نون دے بڑے بڑے لوگ داندلی تو اسی جھانگیج کوئی ایسا سیٹ اپ ہو نہ کیتا ہی چاہے پرانے جتنے ہیں جیڑے کلیگز چلے آ رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی علو آئے چاہے پی بس پارٹی چاہے نون علو چاہے آزاد علو سب نو فارغ کیتا گیا اور کوئی بھی نہیں چاہے وہ ٹکٹ اولڈر بھی آن چاہے وہ دے بیچ میں سوائینا جو ساڑ کہ جی میں دی آج کال دی مہگائی ہو رہی ہے کیا آمان علی وقت دے بیچے حکومت اس مہگائی تے کابو پاسک دیئے میرا نہیں اندازہ سے کوئی ٹیم ہی ناندے کل کوئی نہیں سب نلائک ٹیم جس طرح سارے آدھن سب نلائک ہیں انہ دی اس پاسے توجہ ہی کوئی نہیں انہ دے سارا جتنے سکینڈلز آ رہے ہیں توڑے سامنے ہونے کو جرسے بعد نکل آسل ایک ایک بندے دا اربانہ نکل دا بے چھوٹے لیول دے انہ دی توجہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا اگر تسی غریب بندن ویکلو سیب مرخل سست ہویا ہے تو انہوں اگر جا کے سبزی لڑی پوے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا سر توڑے اکھن دا مقصد ہے کہ آمان علی وقت دے بے جیڑے پی ٹی آئیز ہی حکومت رہ گئی ہے جتنے عرصہ رہ گئی ہے وہ دے بے چو مہگائی تے کابو بلکل نہیں پاسک دے یعنی اس سے پامن نال نہیں ہوں انہاندہ اس سائٹ تے اکل ہی نہیں کام کر دا انہاندہ اس سائٹ تے جڑا ہے جان واسطے دل ہی نہیں کر دا وہ صرف لائے گئے جو فلاں چور رہا تھے فلاں کھا گیا فلاں یہ کر گیا اس تو علاوہ انہاندہ اور کام کوئی نہیں توجہ تا آفیسر سارے بیٹھے ہیں اچھے آفیسر اوئی ان شعباز شریف صاحب اللہ ہے جیڑے کے سولہ کے اس لئے پندرہ سیکٹریز ہو ہی لگیا بیٹھے ہیں لیکن انہا بیروکریسی نو ہی اور سارے انہوں رگڑ کر رکھے ہیں نا بیروکریسی نا دے کہنے تے لگ دیئے نا انہوں کان کرن دے انہوں دے اے طریقے کار نہ لو رازی ہے اور اے مہنگائی دا اے جن جڑا انہوں لے کے انشاءاللہ بیٹھے گا اور غریب امام جنہوں لوگا انہوں دے تُسی ہے بیٹھ دیو جھولیاں چاہ چاہ کے انہوں بددواما دن دن کے اللہ پاک انہوں لے جا واپس لے جا یہ تبدیلی آگی ساڑے واسطے کافی ہے صاحب تُسی چھبیس سال تُسی حکومت رہے ہو تُسی اقتدارے رہے ہو تُسی سانو دس سکتے ہو کہ مہنگائی دی وجوہات کی ہے اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی ہے چینی دا بلکل بران آگیا ہے آٹا مہنگا ہو گیا ہے اے دی کی وجوہات ہے وجوہات تو اٹھے سامنے ہیں جو کنٹرول کوئی نہیں بیوروکریسی دا بھی کنٹرول کوئی نہیں اگر ڈیلیور کرنے دا بھی کوئی نہیں شوہات شریف ہوندہ ہی تے میرے خواہل سانو صبح فجر در ٹائم جڑی ہیں جیسے لے مہنگی ہوئی ہیں نا سبزیاں تے وغیرہ فروٹ وغیرہ تے ساڑھے سارے اے ایم پی ایس دی دجھے زلیں ڈیوٹی لگ گئی دھن دے ویچ یعنی کہ میں ٹو بے چلا جان دا ہم ٹو بے جنگ آ جان دے ہیں اس طرح ہم یہ شوہات شریف صاحب وہ ڈیوٹی لہ دیں دے ہیں کہ تُسی اپڑے اُتھے جا کے مہنگائی جڑی ہے کنٹرول کرو انہاں دے جتنا کل ہے ہی کوئی نا جو یہ کسے ٹیم نو لاس اگر آفیسرز نو لے دن ہو دو دن جان دن چار دن ہو اپنے آفیس دا کرنی ہیں انہاں دا سبزیاں دا یا بزار مارکیٹان نا انہاں دا کابو رکھے ہیں صاحب تو انہاں نہیں لگتا کہ ساڑھی جڑی چینی مہنگی ہوئی کیا انہاں ساڑھی گورنمنٹ نے چینی جڑی ایکسپورٹ کیتی ہے یہ غلط کیتی ہے انہاں نے جبکہ انہاں پہلے اپنے پاکستان بھی چینی نو پورا کرنا چاہے دائی پہلے انہاں نے ایکسپورٹ کر لی ایکسپورٹ کرن تو بار انہاں نے کہا جی ساڑھے کو تو چینی ہے ہی کوئی نہیں چینی دا ریٹ بھی مہنگا ہو گیا کیا تو انہاں اے وجہ نہیں لگتی کہ اس وجہ تو اے ہوئی تو صرف چینی گھن دے ہو تو اسی ہی ملیو گندم دا ریٹ بھی بھی رkówے میں جاسی طوفہ دے چالے افغانستانا ، ساڑھے اپنے شؤ دے مضدور کل خاندہ کیا جااکی شہراب جان conscient کریں گیا میں فوجب کرنی طوف رفا کرنا چلا ولوکیں ل ٹکلو راپ بھی نہیں لے سکنے جڑا اس لیول تے انہا گندم بھی 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 دیتی او دے چین بھی 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 دیتی جو سٹاک پہ آئی ہر چیز دا انہا سارا اپنے کٹ کے ڈبل کما کے تو وہ واپس مانگا کے تے توڑے سامنے جڑا وزارت خزانہ لے ساری خوراکا لے ساری حکومت نو ساری ریپورٹ سائین یہ تے انہاں دے جان تو بعد ہوئے گا نا جی پھر انہاں دے ریفرنس جس طرح نائب تے سارے جھوٹے ہونے تھے بڑھائے نے سارے انہاں دے بھی انشاءاللہ بند سن اور انہاں دے تے حقیقت بند سن انہاں دے سگنیچر ہیں جو اسی چینی کی میں بھیجی ہے اسی سبسیڈی کی میں دیتی ہے اسی گندن کی میں بھیجی ایک ایک ریکارڈ ہیں انہاں دے آئی جیسا ساڑھی حکومت کر رہی ہے ایسے چوز جیڈے ہو گیا ساڑھے آرپی ہو گیا ڈی آئی جی ہو گیا انہاں دے اتنی جلدی تبادلے ہو رہے ہیں ایک افتے دے پائنٹ پائنٹ دفعہ تبادلے ہو رہے ہیں آخری دی کی وجہ ہے سارا وجہ ہے انہاں دی صرف یہ ہے جو اپنا من مانی دے جڑا کرانا چاندے ہیں وہ انہاں دی ہو نہیں سکتے اچھے آفیسر لائنے دے کوئی شاک نہیں ہے انجاب دے کریم اور اماندار آفیسر لائنے جڑے کہ انہاں نو ابے نہیں کر سکے لیکن پبلک نے انہا ریلیف دیتا ہے آرپیو ساہ باننے ہوئی ڈی پیو ساہ باننے ہوئی اور آئی جی بھی بہت اچھا ہے لوگ انہاں دی پبلک دی آواز جڑی ہے انہاں دے تک پہنچ جانتے ہیں مد ضرور کسے سیاسی نویچ مداخلت کی تھے بغیر خدا کوئی نے کوئی اس غریب آدمی ریزلٹ مل جاندہ ہی جو پولیس افسران انہاں چینج کیتے ہیں وہ اپنی ہٹ دھرمی دکی تھے انہاں 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 چینج کر دیتا ہے انہاں انہاں چینج کر دیتا ہے انہاں بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں پبلک واسطے بہت اچھا ہے سر جڑے ساڑے فواد چودری ساہ باننے انہاں دے پیشلے دو تین فنسنہ دے ج� رویہ اختیار کیتا ہے اس رویہ دے بارے توڑنا کی اظہار خیالیں فواد چودری صاحب میرا خیال دوسری ویزرٹ بھی کیتا ہوسی شاید بکیا بھی ہوسی وہ توڑے انکرز ازراد جڑے ساڑے آئی ہیں وہ میرا خیال انہاں انہاں ہر جگہ تھے ایک بندہ ہے نا اس تو بار بار پوچھا جاوے انہاں انہاں سوال انہاں جواب ناندھوے تو بتمیزی اگو انکرز نال کر جاندہ ہی وہ دے چھے میرا خیال جڑے ناں او دا لہجہ اور ب انکرز نال اور بلکل تھرڈ کلاس ہی جیسے کہ وہ اپنی گفتگو کر دے وہ سارے توڑے بھائیاں اور سارے پاکستانیان پتہ ہیں وہ کیس رنگیں بیٹھا ہوں دا اور کی الفاظ انہوں نہیں بتاؤں دا میں اپنی زبان ہی چھوں کی پھل جڑیاں 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 ہوں میں کٹ رہا ہے سر سر اگلا سوال توڑنا ہے کہ فیضل حسن چوہان دے جیڑے بیانات ہیں تو پھر بیانات تو بعد مافیاں اے دے بارے توڑا کیز آرے خیالیں فیضل حسن چوہ دوزار دویج کلیگ رہا ہے میرا پھر کلیگ رہا ہے دیچ کوئی شاکل ہے دیچ انہیں اچھا اس لئے جماعت اسلامی علوں میں رکھا ہے اچھا ڈیویٹر آئی اچھا اپنے ہلکے دے اور بلکہ پنجاب لیول تے وہ سارا سروشنی پائند آئی لیکن جیسے لئے آکے پیٹی آئی دا پٹا انہیں گالے چپایا ہے نا جیسے لئے بائیورہ دی طبیعت بھی خراب اور میں سبائینا ہوں وزا داری دوزار دوالی اسمبلی چھتنی زی آئی اگر مخالف بھی ایک دوزار دے سامنے ایک عزت وقار آئی لیکن یہ دا دماغ آکے میں رکھا ہے منسٹر بڑھا نال پھر تبدیل ہوا نال جاورنا کچھ بکلاز رات میں بھی کوئی پھینٹی شنٹی لا دیتی بھائیورہ دا اس بات میں رکھا کو دماغ ہلے جیڑا کہ انہوں جیل خانہ جاہت اچھ منسٹر لائے لیکن میں رکھا آپ جیل خانہ جاہت اچھ اندر پاگل خانہ ہی رہنا شروع کردے سارا ٹھیک ہوگئے سار سار ت ہونڈ سیکنڈ ویو آگئی ہے تقریباً آگئی ہے اپنے ہلکے دے لوگوں نے انہوں دے بارے کچھ آگاہ کرو تاکہ احتیاط کریں تے ایس اوپیز دے استعمال کریں تے اپنے اپنے آپ دو بچانے سیکنڈ ویو جیڑی ہے کرونا دیے بڑی ہی خطرناک ہے پہلی ویو تیسی برداشت کر لیے سیکنڈ ویو اس ہی دے برداشت کر سکتے اے دے بارے کچھ اپنے آگے بڑا اچھا ہے توسی اس اچھے کوسچن ہے اور میں اپ آز اس چینل دے تھو میری جا رہی ہے خدارہ اپنے جیڑی فیملی نو اور بچے نو اس چیز تو جڑا کے لوگ آ دے نا کرونا کوئی نہیں ہے اس تو بچانا چاہیدہ ہے سن صرف اتنے ہیں جو او ہی ہے جو چھے فردہ فاصلہ ماسک استعمال سینٹائزر اور سابر نالات دونوں یہ دو تین چیزیں اور اپنی خوراک بہتر رکھو خوراک میرے خلاصی بہتر ہون رکھ نہیں سکتے جتنی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے اس سے خوراک ساڑی بہتر ہونی سکت لیکن ہلکے آلے بھائیاں نو اور اپنے سارے پورے پنجاب پورے پاکستان آلے دوستان بھائیاں نو ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز جو ہیں بڑی ہیں انساڈے اوست عمل درامت کرنا چاہیدہ ہے اپنے بچے واسطے اور اپنی اولاد واسطے اور اپنے ملک واسطے اور اس بیماری دا مقابلہ تاں جا کے اسی کو کر سکتے ہیں اور خدا رہا ہے یہ جو ادھا کرونا نو سیریز لیا جاوے یہ ویر جس طرح بائی نے دسی ہے یہ سخت آ رہی ہے اور پوری اتحاد کرنی چاہیدہ ہے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے جی تو اسی بلکل سانو انہادی غلط ہے عمل کرنا چاہیدہ ہے سانو ایس او پیزہ استعمال کرنا چاہیدہ ٹھیک ہے سرگانہ صاحب ایک اور میرا توڑنال سوال ہے کہ ساڑھا جیڑی حکومت ہے ساڑھا جیڑا ساڑھا جیڑا پاکستان ہے سیکنڈ ویو برداشت نہیں کر سکتا ساڑھا موشت اتنی اقتلے چلی گئی اتنی اقتلے چلی گئی کہ اسی ا ایک ہور وڈا نقصان اسی برداشت نہیں کر سکتے کیا ساڑھی حکومت اے بارے سیکنڈ ویو بارے کوئی ساڑھا مطلق کو سوچے گی کوئی ساڑھا خیال کرے گی یا ساڑھی حکومت نے کوئی اقدامات اٹھائیں سیکنڈ ویو تو بچن واسطے میرا خیال ہون انہا وہ توجہ نہیں دیڑی کیونکہ اگے تو اسی ریکارڈ اٹھا کے بھیک رو مرکل ہائی کورڈ نے یا سندھے یا پنجاب علیہونا بھیکیا جو پچی لاک روپیہ فی ب بندہ انہا آکھا جو ساڑا خر چاہے ہیں کہ میں یقین کرو وہ جگہ تو انہوں ٹو بیچی بھی کھا سکنا جھنگے چی بھی کھا سکنا جتے کہ میلیا چادرانہ بیڈ پاک ہے انہوں پرانے پاک ہے سکولاں دے اندر انہا بندیاں رکھیا گیا چاہے ہو انگلنٹ تو ہے چاہے ہو جس سائٹ تو ہے او دا پچی لاک روپیہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کریپشن دا ہے کہ آج میری گر یاد رکھنا یہ سب تو وڈا اے بھی انہا آئے گا کہ فی بندہ ان انہوں پچی لاکھ روپیہ پیسے کہا گیا ہیں اور او دیچ کوئی وجود ہی نہیں لوگ اپنی ویل پاور نہ لکھ لیں انہوں دے کون کوئی بچ کے نہیں نکلیا اور ہونڈ بھی انہا یہ کرنا ہے انہا یہ کر دیتا ہے جو گرائیں چاہر کوئی روی ہے اپنا آپ سیر کونٹ اور اپنا سیر سادن اسی او دیچ کچھ نہیں کر سکتے ہونڈ اے ہی کرنا ہے ماس کرو لیکن او دیچ ہزارہ لکھا روپیہ جڑا ہے انہوں دا بجٹ انہوں شروع ہو گیا لیکن میں بیک لڑنا ڈ گھر رہے جانگے انہا کوئی کسے نہیں آنا اچھا جی ساڑے پروگرام دا وقت ہوندہ ہے ختم اسی اپنے محماد دے شکر گزار ہے جنہا نے سانو قیمتی وقت دیتا امید ہے تو ان لوی ساڑا آئی دا پروگرام پسند آیا ہے اسی اگلے ہفتے ملنے ہیں ایک نوے پروگرام دے نال ایک نوے سیاست دان دے نال اتنے تک آپنے میز باننو اجازت دیو اللہ نی کے باند